موسیقی 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 تھا میں چارس لوگ کے اپلائی کیا تھا اور چارس لوگ کے اپلائی کرنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کہ Vx پون T1 کس کے برابر ہو گیا تھا V2 پون T2 کے برابر ہو گیا تھا دونے ایک ویشنوں کے کمپیر کر لیا تھا کمپیر کیا تھا تو کیا دیکھا تھا کہ P1 V1 پون P2 is equal to P2 V2 پون T2 کے جناب برابر ہمارے پاس ہو گیا تھا کراس بل پلائی ہم نے کر لیا تھا کسی کوئی اسیو ہو تو لاشٹ لیکچر کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا پورا پیریڈ ہم نے اس کے اوپر جناب لگایا تھا اس کے بعد ہم نے ایک اور فارم بنائی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ پی وی اپ آنٹی آر اے ماس پر ڈپینڈ کرتا ہے مگر پتہ ہی چلا تھا کہ ماس پر ڈپینڈ نہیں کرتا بلکہ نمبر آف مولیکیول پر ڈپینڈ کرتا ہے لہٰذا ہم نے نمبر مولیکیول کو کانسٹنٹ کیا تھا اور جب نمبر آف مولیکیول جانبہ نمبر مولیکیل بھی نمبر مولیکلroz ای نمبر مولیکل سیم ہو jتے ہیں جب نمبر مولیکل سیم ہو جاتے ہیں تو کانسٹنٹ کی ویلی بھی ہمارے پاس سیم ہو جاتی ہے ایک مول مول مولیکلو جب ہم نمبر میری کوجب ہوتے ہیں اس کا عوvas گیلڈ نمبر کہا جاتا ہے لیٹو ٹوٹن ٹی رو ٹوٹن کی پاور ٹونٹی تھرِ ہوتی ہے اس کا نام عو產 گیلڈ روą ہوتا ہے کسی بھی سب شنو penn 때는 ایک مولو لیں گے جب ہم نے نمبر آف مولیکیول کو سیم کیا تھا ایکول کیا تھا برابر کیا تھا تو ہم نے کیا دیکھا تھا میرے بیٹا ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے کہ تمام گیسوں کے لیے کانسٹنٹ کی ویلیو سی ایم آگئی تھی اس کا نام یونیورسل گیس کانسٹنٹ رکھا گیا تھا اس کی ویلیو 8.314 جور پر مول انٹو کلیون ہوتی ہے یاد رکھئے گا فیزیکس میں ہم ہم ہمیشہ SI unit کی بات کریں گے فیزیکس میں کیا کریں گے میرے بیٹا ہم فیزیکس میں we'll always talk about SI unit فیزیکس میں ہم SI unit کی جناب جب بات کرتے ہیں لہذا اس کی ویلیو 8.314 جور پر مول انٹو کلیون ہمارے پاس ہوگی ویسے میرے بیٹا اگر آپ کو یاد ہو ویسے اگر آپ کو یاد ہو chemistry کے اندر آپ نے 0.0821 پڑھی تھی مگر وہ ویلیو یہاں پر valid نہیں ہوگی یہاں پر ہم SI unit کی بات کریں گے ایک مول کی بات کرتے ہیں تو کونسٹنٹ کی ویلیو 8.314 ہوتی ہے جول پر مول انٹو کلوین ایک مول کے لیے پی وی پونٹی آر کے برابر ہوتا ہے دو مول ہوں گے 2 آر ہو جائے گا 3 مول ہوں گے 3 آر ہو جائے گا n آر ہو جائے گا پی وی زیادہ نرٹ ہو جائے گا پھر ہم نے ایک اور فرم دیکھی تھی جناب کہ اگر ماسک بھی ویری کر رہا ہو اگر ہم ماسک کی بات کرتے ہیں اور ماسک کی بات کرتے ہیں یعنی پریشور والیویو ٹی پیچر ماس چار چیزیں پریشور والیویو ٹیپریچر ماس سب ویری کر رہے ہو تو پی وی پونٹی ڈائریکٹ لی پروچرل ٹو ماس ہوتا ہے یا پی وی پونٹی بات مات چاہتے ہیں کئے کونسٹنٹ کی ویلیو ہوتی ہے جو سیمپل ٹی سیمپل ویری کرتی ہے پی وی پونٹی مک کئے برابر ہوتا ہے جب کچھ چیز کانسٹنٹ کے برابر ہوتی ہے تو اس کی نیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ کے برابر ہوتی ہے جب کچھ چیز کانسٹنٹ کے برابر ہوتی ہے تو اس کی نیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ کے برابر ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا یہ بہت امپورٹنٹ میرے بیٹا فارمولا ہے نمیریکل بغیرہ ہم جتنے بھی سال کریں گے وہ سب اسی فارمولے پر کریں گے نمیریکلnies وغیرہ ہم سالک کریں گے وہ سارے نمیریکل اسی فارمولے پر P1B1 تو پون ٹی پر یا PV نرط یہ دو فارمولے ہیں جن پر ہمارے سارے نمیریکل بیس کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرزیکس ہے اور فرزیکس ہے تو نمیریکل ہے عرم noget نمیریکل کے فرزیکس ہمارے پاس چلے گی نہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ فاملہ آپ کو پتا ہونے چاہیے آگے چلتے ہیں جناب یہاں تک ہم لاسٹ کلاس پر کٹ چکے تھے میں جلدی جلدی ساتھ آٹھ منٹ لگا کر سب ریوائز کرا دیا کوئی سوال تو کسی کے پاس نہیں ہے بھائی ہے کوئی سوال سوال ہے نہیں ہے چل اچھی بات اب آتا ہوں ایک اور چیز جس کلا میں بولت منٹ کانسٹینٹ کیا میرے بیٹھا boy س من مین کانسٹینٹ کھا میرے میرے بیٹھا arbitrzejنٹ ہے نمی symmetrical کریں گے نمیریکل میں بھی مولزladım کانسٹینٹ آئے گا اور میرے بیٹھا کچھ і ڈیریویشن ہوں گی ان ڈیریویشن کے اندر بھی بولbands پر کانسٹینٹ آئے گا اس کی ویلیو ایکزیم میں پوچھی کیا سکتی۔ مص پی اس کی اندر كامری اکی اکی اٹț میں فرور ز لدمین جو ہم نے ویلو معلوم کی یونیورسل گیس کانسٹنٹ کی تھی ویلو ام مول کے لیے تھی و جو ہم نے ویلو معلوم کی یونیورسل کانسٹنٹ کی و ویلیو 1 مول کے لیے تھی ون مولکے بدلب اember 1 مولکے بدل اول کے ماہ کے لیے ہے اگر ہم ایک مولیکیول کے لیے سننا غور سے توجہ دے کے دھیان سنگل مولیکیول کے لیے اگر ہم ایک مولیکیول کے لیے یونیورسل گیس کانسٹنٹ کی ویلیو معلوم کرنا چاہے اگر ہم ایک مولیکیول کے لیے یونیورسل گیس کانسٹنٹ کی ویلیو معلوم کرنا چاہے تو اس کا نام ہوتا ہے کیا اگر سنگل مولیکیول کے لیے ایک مولیکیول کے لیے اگر universal gas constant کی value معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نام ہوتا ہے universal gas constant sorry اس کا نام ہوتا ہے the value of universal gas constant per molecule ایک single molecule کے لیے ایک molecule کے لیے value معلوم کریں اس کا نام universal gas constant ہوتا ہے definition دیکھ لو میرے بیٹا کیا definition ہے the value of universal gas constant for one molecule the value of universal gas constant for one molecule ایک molecule کے لیے سمجھ لو for one molecule is called Boltzman constant اس کو represent کرتے ہیں k سے it is represented by k اس کو میرے بیٹا k سے represent کرتے ہیں formula اس کا ہوتا ہے k برابر ہوتا ہے r upon n a جو value r کی ہوگی universal gas constant کی ہوگی اس کو avagadro number سے ڈیوائیڈ کر دیں گے کیونکہ r کی ویلیو 6.02 into 10 کی پاور 23 کے لیے 6.02 into 10 کی پاور 23 molecule کے لیے ہے اگر r کی ویلیو کو 6.02 into 10 کی پاور 23 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو value ایک molecule کے لیے نکل آئے گی جس کو کہا جائے گا universal gas constant کہا جائے گا اب چونکہ ہم جانتے ہیں ہے کہ r کی ویلیو ہوتی ہے the value of r is 8.314 جول per mole into kelvin اور یہ avagadro number na avagadro number na is 6.02 into 10 کی پاور 23 ہوتی ہے اگر یہ value اس پر substitute کی جائے اگر یہ value اس پر substitute کی جائے یہ 10 کی پاور 23 ہمارے پاس ہمارے پاس ہو گیا ہے اور جب اس کو کلکولیٹر سے ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے چاہ کریں گے میرے بیٹا اس کو کلکولیٹر سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ویل گیٹ دے ویلیو جب کلکولیٹر سے اس کو میرے بیٹا ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ویل گیٹ دے ویلیو ون پوائنٹ 3 ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹوئنٹی ٹین پوائنٹ 3 ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹوئنٹی ٹین جول پر مولیکیول انٹو کلوین جول پر مولیکیول انٹو کلوین ہمارے پاس جناب اس کی ویلیو آ جائے گی سمجھ لینا بات دھیان سے غور سے جو بات یہاں سمجھنے کی لوجیکل ہے وہ بات آپ سمجھ لو میرے بیٹا کیا فرق آ رہا ہے جب آر کی بات کرتے ہیں تو یونٹ پر مول آتا ہے آر کی بات کرتے ہیں تو یونٹ پر مول آتا ہے بورڈ سپین کانسٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو یونٹ پر مولیکیول آتا ہے بورڈ سپین کانسٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو یونٹ میں کیا آتا ہے میرے بیٹا مولیکیول آتا ہے کیا آتا ہے میرے بیٹا مولیکیول آتا ہے اور جب یونیورسل گیس کانسٹنٹ کی بات کرتے ہو تو مول آتا ہے یہ فرق زیادہ میں رکھئے گا یہ فرق لکھتے ہوئے زیادہ میں رکھئے گا جو دل چاہا لکھ دیا ایسا مت کیجئے گا جو دل چاہا جیسا لکھ دیا ایسا مت کیجئے گا توجہ دیکھے دیکھ لو میرے بچہ یہاں پر مول ہے اور یہاں پر میرے بیٹا مولیکیور ہے مول ہے دوسری جگہ ہمارے پاس جا ہے میرے بیٹا مولیکیور ہے توجہ دیکھیں گوھر سے دیان سے دیکھنے گا یہ لیے رہے ویلی یاد ہونے چاہیے بیسے عمومی طور پر جنرلی نمیریکل میں یہ ویلی دے بھی دیتے ہیں بازہ فالہ اگر نہ بھی دیں تب بھی آپ کو اس کے ضرورت پتہ آپ کو ویلی پتہ ہونے چاہیے ایم سی کیوز کے اندر ہی پوچھتے ہیں بس یونیٹ کے خیال لگنا ناوی این پوزیشن ٹو گو تھوڑ ڈی نمیریکل آف ڈی جنرل گیسے پیشن ڈی گیس لڈس گیس لڈس کے نمیریکل ہم کرنا کی پوزیشن میں ہے گیس لڈس ہمارے پاس بائیس لڈس چارس جنرل گیسی پیشن اب بائیس لڈس چارس لوڈے تو نننے نننے سے معصوم سے فارمولے ہوتے ہیں ان کے سیکنڈر ڈیویل پر کیا نمیریکل کریں بسیکلی جو نمیریکل ہم کریں گے وہ ہم جنرل گیسی پیشن کی نمیریکل کریں گے تو اب فارمولاز ایک نظر آپ دیکھ لیں فارمولا ہمارے پاس موجود ہے ایک فارمولاس بائیس لڈس کا ہے ایک فارمولاس چارس لوڈ کا ہے بائیس لگ کہتا ہے کرا بائیس لگ کہتا ہے کہ P1V1 is equal to P2V2 بائیس لگ آپ سے کہتا ہے کہ P1V1 برابر ہوتا ہے P2V2 کے چارس لوڈ کہتا ہے کہتا ہے ہما رمائے پاس ایک نہیں دومacie تین فراملین سپسی ہوں گے ہمتے فارمولا بیسکلی یوز کریں گے وہ یہ مالا فارمولا ہوا کاؤن سا P1 V1 upon T1 M1 P1 V1 upon T1 M1 is equal to P2 V2 upon T2 M2 this is the فارمولا we will use in the in the secondary level ان اگر چاروں فارمولوں کو آپ غور سے دیکھیں یہ فارمولے کہتے ہیں change in state فارمولے 1 2 T1 V1 P2 V2 T1 T1 T2 V1 V2 M1 M2 یہ کہتے ہیں کہ change in state فارمولے جب change in state فارمولے کی بات کرتے ہیں تو یہ unit سے independent ہوتے ہیں جب change in state کے فارمولے کی بات کرتے ہیں تو unit سے independent ہوتے ہیں as long as the unit on both sides are same دونوں طرف unit کیا ہونے چاہیے میرے بیٹا same ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے دونوں طرف unit کیا ہونے چاہیے same ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے the formulas are these formulas are change in state formulas and must have same unit on both sides تو وجہ دے نا غور سے بیٹا must have same unit on both sides دونوں جانب جو unit ہے میرے بیٹا کیا ہونے چاہیے شابش دونوں جانب unit سے ہونے چاہیے whatever be the unit volume کی بات کرتے ہیں میٹر ہوتا ہے میٹر کیوں ہوتا ہے سینٹی میٹر کی ہوتا ہے ڈیسی میٹر کی ہوتا ہے آپ کوئی بھی unit use کر سکتے ہیں گستان کے ساتھ سے بشرت ہے کہ جو unit پی ون کی ہے وہی پی ٹو کی ہو جو بی ون کی یونٹ ہے وہی یونٹ بی ٹو کی دونوں جگہ یونٹ سے ہونے چاہیے مگر ایک ایک بات کنڈیشنل ہے کہ temperature ہمیشہ کلوین میں ہوگا temperature must be temperature is always measured in kelvin temperature ہوگا وہ temperature ہمیشہ kelvin میں measure کریں گے however the temperature is always 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 measured in kelvin temperature ہوگا میرے بیٹا یہ بتانے ہی ضرور تیمپریچر ہمیشہ kelvin میں ہوگا شاید کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ سر specific heat کے اندر تو جب دل کہاتا تھا centigrade بھی بول دے kelvin بھی بول دے specific heat کے numerical میں جو کیے تھے numerical ہم نے thermal expansion کے ہم نے numerical کیے تھے وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ centigrade kelvin دونوں چلا دیتے میں نے اس لیے چلا دیئے تھے کہ وہ change in temperature تھا کیا تھا میرے بیٹا بتایا تھا سمجھایا تھا آپ کو جس بھی فارمولے میں ڈیلٹا ٹی آئے گا جس بھی فارمولے میں ڈیلٹا ٹی آئے گا وہ centigrade kelvin irrelevant ہے مگر جب صرف ٹی ہوگا پوری کتاب میں کبھی بھی کہیں بھی پوری بک میں کبھی بھی کہیں بھی اگر temperature صرف ٹی ہوگا صرف ٹی بیٹا تیمپریچر ہوگا تو that must be must be in kelvin اس کا kelvin میں ہونا لازمی ہے بگر kelvin کی نیچے لے گا اس کے جو پی وی ڈیلٹا ٹی ہمارے پاس فارمولا ہے یہ ہمیشہ ایس آئی یونٹ میں استعمال ہو سمجھ دو بات دھیان سے غور سے جو فارمولا پی وی ڈیلٹا ٹی ہے this فارمولا is valid this فارمولا is valid this فارمولا is valid for s i unit only یہ صرف s i unit میں چلے گا وولیوم کی s i unit سمجھ دو بیٹا غور سے وولیوم کی s i unit میٹر کیوب ہوتی ہے the s i unit of volume in میٹر کیوب تو اس میں ہمیشہ میٹر کیوب ہونا چاہیے pressure کی s i unit newton per میٹر سکوائر ہوتی ہے چاہتی newton per میٹر سکوائر ہوتی ہے مگر یہ فارمولا جب بھی لگے گا پی وی ڈیلٹی جب بھی فارمولا پی وی ڈیلٹی لگے گا وولیوم لازم 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 ہے کہ میٹر کیوب میں ہو pressure newton per میٹر سکوائر میں ہو temperature kelvin r تو constant universal gas constant سمجھ دو بات غور سے کہ یہاں پر جو unit r میں جو ہمارے پاس unit r میں استعمال کی گئی نہیں بیٹر یہ unit ہمارے پاس s i unit جب ایک ایسا unit تو ساری ایسا ہی ہونے چاہیے جب ایک s i unit ہے تو ساری unit ہمارے پاس s i unit ہونے چاہیے تو small n ہمیں given ہے جو small n ہمیں given ہے اس کا نام ہوتا ہے number of gram mole اس کا نام ہوتا ہے number of gram mole اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا فارمولا ہوتا ہے mass in gram divided by molecular mass جو مول ہمارے پاس ہوتا ہے یہ گرام مول ہوتا ہے ایک اور بات خالقنا ماس کی SI unit کلو گرام ہوتی ہے ماس کی SI unit کیا ہوتی ہے کلو گرام ہوتی ہے مگر یہ مول ہوتا ہے وہ گرام مول ہوتا ہے جو مول ہوتا ہے وہ گرام مول ہوتا ہے مول کو اگر ماس میں کنورٹ کریں گے یہ فاملہ ہے مول کو میرے بیٹا اگر ماس میں کنورٹ کریں گے جو فاملہ آپ کے پاس موجود ہے جب مول کو میرے بچہ ماس میں کنورٹ کرو گے یہاں ماس ہمیشہ گرم میں ہوگا ماس کسی نوگا بیٹا ہمیشہ ماس ہمیشہ آپ کے پاس گرم کے اندر ماس ہوگا ماس ہمیشہ آپ کے پاس کسی نوگا میرے بیٹا گرم کے اندر ماس ہمارے پاس ہوگا ہے یہاں لگنا آگے چلتے ہیں اب دارا یونٹ کی بات کرنا ہے جو Barrison کی بات کرتے ہیں بولیم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے کیونٹ ہے جو ایسے کیونٹ ہے اس کے لائے سینٹی میٹر کیونٹ ہوتی ہے کیا ہوتی میرے بیٹا سینٹی میٹر کیونٹ ہوتی ہے اس کے لائے ڈیسی میٹر کیونٹ ہوتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے جو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم ایسا کندر بزرعات کر رہے ہیں میٹر کیوںے ہوگی کو دلیشن ہوتا ہے واجم کیوں میں θیصورت ہوتے ہیں pasando stem میں چلے 克ی ملکز پریشور کی بات کرتے ہیں تو پریشور کی یک bona کیا ہوتیIL ایگر بھی نہ اسکتی ایٹموسیار بھی ہو سکتی yep اور بھی ہو سکتی ہے اس میں سے یاد کرنا میرے بیٹا اس میں junt مابیت رہے میرے بیٹا نیوٹن پر میٹر سکوئر کے ہوتی ایسا ہی ہمارے پاس ہوتی ہے فیسیس کے اندر بیشتر جہاں پر ہم ایسا دیکھ لیٹھیں یہ رلیشن دیکھ لیے ور닝 اٹماسفر میں سیون سکسٹی ڈور ہوتے ہیں ور اٹماسفر میں سیون سکٹی ڈور ہوتے ہیں یا 1.01 10 کی پاور 5 نیوٹن پر میٹر سکوار ہمارے پاس جناب جیو ہوتا ہے یہ دہر میں رکھئے گا بیشتر نمریکل کے اندر آپ کو جب نمریکل کریں گے پریشر آپ کو ایٹموسفیر کے اندر گیوین ہوتا ہے اگر پی ویس ایکل ٹو اینار ٹی استعمال کرنے جا رہے ہیں اگر پی ویس ایکل ٹو اینار ٹی استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے پریشر جہاں بھی ورے اٹموسفیر لکھا ہوا ہے وہاں پر 1.01 10 کی پاور 5 نیوٹن پر میٹر سکوار لینا ہے ڈیوٹن پر میٹر سکوار کا پکا یاد ہونا چاہیے پھار ہمارے پکا یاد ہونا چاہیے 1.01 10 کی پاور 5 نیڈر سکوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے تیمپریچر ہوتا ہے ڈوے پاکا ہوتا ہوتا ہے ڈیوڈی چگیرڈ ہمارے پاست ہوتا ہے 0 ڈیوڈی چگیرڈ ڈیوڈی چگیرڈ متینی ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے پاست ہوگا یہ سکرین شب ری ، بے سکرین کریں ہمارے پاس موجود ہے یہ بیس کی تیاری ہے کھانا پکانے جاتے ہیں میرے بیٹا تو پہلے سب مسائلے جمع کرتے ہیں مسائلے جمع کر لیں گے تو کھانا پکانے آسان ہے اب کھانا پکانے بیٹھ کے نمکی نہیں گھر میں تو بریانی کا تو سچے نہ سو جائے گا اسی طریقے سے نمیرکل کو کرنے سے پہلے جب بھی نمیرکل شروع کرنے جائیں تو ہمیشہ پہلے ایک گو تھو کر لیا کریں سارے فاملے ذہن میں ریمائنٹ کر لیا کریں ریمائنٹ کر لیا کریں یوریٹ دیکھ لیا کریں پھر نمیرکل کرنے بیٹھا کریں تو پھر آپ کو آسانی رہے گی بہت سہولت سے کام آمارا ہو جائے گا now we will going to start the numerical اب میرے بیٹا نمیرکل start کرتے ہیں we will start by the first numerical the numerical we have calculate the volume occupied by one mole of a gas at stp calculate the volume occupied by one mole of a gas at stp numerical دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے numerical ہوگا تو numerical کے درے values given ہوں گی numerical form میں numerical جب کریں گے تو اس کے اندر values given ہوں گی جو numbers کی form میں numerical کی form میں numeric values ہوں گی آپ نے فاملے لکھیں گے value put کر دیں گے اس فاملے کو جب اس سوال کو آپ دیکھتے ہیں تو بظاہر نظر یہ آتا ہے کچھ بھی نہیں بغور دیکھیں تو values تو اس میں کوئی numeric لکھی ہوئی نظر آنے ہی رہی ہے numeric values تو اس میں لکھی ہوئی نظر آنے ہی رہی ہیں مگر آپ اور سے توجہ سے دیکھیں تو اس میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چیز given ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چیز given ہے کیسے given ہے دیکھتے ہیں بیٹا ایک تو one mole given one mole کے مطلب مول کہتے ہیں n کو تو n کی ویدے تو one ہو گئی secondly ہم نے لفظ use کر لیا stp secondly ہم نے لفظ استعمال کر لیا stp جب stp جیسے ہی بولا اس کے مطلب temperature fix ہو گیا 273 جیسے ہی ہم نے stp بولا temperature ہمارا fix ہو گیا کتنا fix ہو گیا temperature ہمارا fix ہو گیا 273 pressure میرا fix ہو گیا کتنا one point zero one ten to power five stp میں standard جہاں ہم numerical solve کریں گے تو s i unit لیں گے خیال لگتا ڈیٹا کی بات کرتے ہیں given کی بات کرتے ہیں pressure ہے کتنا میرے بیٹا one point zero one ten کی power five newton per meter square اس لگے stp کہاں سے آیا stp سے آیا کہاں سے آیا یہ ویلیوں ہمارے پاس آئی ہے یہ دونوں اور جو temperature ہے کتنا میرے بیٹا temperature ہمارے پاس ہے 273 کے لیے یہ دونوں ویلیوں ہمیں کہاں سے پتا چلی یہ دونوں ویلیوں ہم کو پتا چلی stp سے کہاں سے میرے بیٹا یہ دونوں ویلیوں ہم کو پتا چلی stp سے جیسے ہی stp بولیں گے جیسے ہی آپ کو stp بولیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس temperature اور pressure دونوں ویلیوں given ہے اس کے بعد ہمیں number of gram mole n بھی given ہے اور یہ gram mole ہی لیں گے ہم لے کے ادھر gram mole ہی لیں گے ہانا کہ gram s i unit نہیں ہے مگر پھر بھی یہاں پہ کیا کریں گے میرے بیٹا یہاں پر gram mole ہی لے جاتا ہے جو فارملہ وہ gram mole کے لیے گے اور میرے بیٹا جو r یونیورسل گیس کونسٹنٹ اس کے ویلی فکس ہے کتنی میرے بیٹا 8.314 jules per mole into kelvin 8.314 jules per mole into kelvin ہے required کیا ہے volume معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے volume ہم نے معلوم کرنا ہے چونکہ state to change نہیں ہو رہی single state ہے تو فارمولہ جو ہمارے پاس استعمال ہوگا جو working formula ہمارے پاس ہے کونسا بیٹا working formula ہے working formula ہمارے پاس ہے p v is equal to n r t کیا ہوگا میرے بیٹا state to change نہیں ہو رہی نا state change ہوتی تو لگاتا p1 v1 upon t1 is equal to p2 v2 upon t2 state to ایک ہی ہے since we have single state فارملہ ہمارے پاس ہوگا p v is equal to n r t یہاں سے v کو separate کر لیتے ہیں v چونکہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو v کس کے برابر ہو جائے گا n r t upon p کے برابر ہو جائے گا چونکہ میرے بیٹا n r t upon p کے جناب برابر ہو جائے گا یہاں سے میرے بیٹا اگر ہم کیا کرتے ہیں صرف calculation ہے value put کرنی کچھ بھی نہیں کرنا calculation ہے value substitute کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے n کی جگہ 1 رکھ دیا r کی value put کر دیا 273 رکھ دیا اور p کی جگہ پر کیا تھا 1.01 10 کی power 5 ہے چونکہ typing بڑا مشہ ہو جاتا ہے جو خصوصا power point کی اوپر fraction ہو upon ہو تو وہاں power لگتا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہت بہت دفعہ کوشت دو ہجا کرتے ہیں بہت دفعہ روانی میں رہ جاتا ہے یہ 10 کی 5 نہیں ہے in fact یہ ہمارے پاس 10 کی power 5 ہے کیا بٹ ہمارے پاس یہ 10 کی power 5 ہمارے پاس جناب جی یہ موجود ہے اوپر 10 کی power 5 calculator میں آپ دیکھ لیجئے گا calculator میں لکھ لیجئے گا جب calculator سے اس کو میرے بچہ solve کرو گے تو آنسر آجائے گا 0.224 0.224 اور اب یونٹ میں نے یہاں پہ کیا لکھی جو اہم بات میرے بیٹا ہے کہ یہاں پر جو یونٹ میں نے لکھی ہے وہ یونٹ میں نے لکھی دی کونسی یونٹ میں نے یہاں پر لکھی ہے میٹر کیوں کیا لکھی بیٹا یونٹ میں نے کیونکہ یہ پورا نمیریکل SI یونٹ میں solve ہوتا ہے یہ پورا جو نمیریکل ہمارا solve ہوتا ہے the whole numerical is solved in SI یونٹ جو پورا نمیریکل آپ کے پاس ہے جو whole numerical آپ کے پاس ہے وہ SI یونٹ میں ہمارے پاس solve ہوتا ہے کہاں solve ہوتا ہے میرے بیٹا SI یونٹ میں ہمارے پاس solve ہوتا ہے لہٰذا اور آپ کو شروع ہوں بتا دیا میں نے in the previous screen last screen میں بتا دیا میں نے آپ کو کہ جب وولیوم کے SI یونٹ کی بات کریں گے تو کیا ہوتی ہے وہ میٹر کیوب ہوتی ہے تھوڑا سکر آپ کو یاد پڑھ رہا ہو اس کو کہتے ہیں مولر وولیوم اس وولیوم کا نام ہوتا ہے مولر وولیوم جگہ آپ کو chemistry میں یاد ہو تو آپ نے کہا تھا 22.4 ڈیسی میٹر کیوب یاد رہا ہے کچھ chemistry میں جب آپ پڑھ رہے تھے اس کا نام مولر وولیوم بھی تھا جس کو 22.4 values کی ہوتی ہے مگر وہاں ڈیسی میٹر کیوب ہوتی ہے یہاں value اس کے اندر ہے میٹر کیوب کے اندر ہمارے پاس value ہے ڈیسی میٹر کیوب میں جائے گا یہ بھی یونیورسل value کوئی بھی گیس ہوگا اس کا ایک مول اگر ہوگا اس کا وولیوم 0.224 میٹر کیوب ہوتا ہے یا 22.4 ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے یہ میلے آپ کو یاد دونے چاہیئے یہ نمیریکل بھی آپ کو یاد ہو تو شاید آپ نے کیا ہوا ہو نمیریکل لکھ دیں گے اس کے بات وولیوم جو اکپائی کیا جناب کس کے ون مول کا وولیوم ہوتا 0.224 ڈیسی میٹر کیوب ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی سوال نہیں سمپل سوال ہے بس خیال اگر یونیٹس کا گھپلے بازی ہوتی یونیٹ پہ ہوتی گھپلے باز ہوتی ہے پرابلم ہوسکتا 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 نیکس ہمارے پاس سوال ہے یہ آیا تھا جناب علی نیکس ہمارے پاس سوال ہے تھوڑا سا ایک سوال نہیں لگ رہا ہے آگے پیچھ ہوگی ہے نیس ہمارے پاس سوال ہے کیلکولیٹ بلکہ ایک نیس سوال صحیح تھی پیچھ نیس ہمارے پر جو ہم سوال کر رہے تھے سوال 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 دو ہزار سوال 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 دو ہزار ہے کیلکولیٹ دا وولیم اکپائیڈ بائی گریم مول اف گیس ایٹ تین ڈگری سنٹی گرید بلکی سیم سوال ہے بس جو ہم نے سٹی پی کہا تھا جو ہم نے سٹی کہنے کے بجائے آپ کو کیا کہ دیا ایک تو تیمپریچر دے دیا سنٹ ڈگری سنٹی گرید اور پریشر دے دیا کتنا میرے بیٹا پریشر دے دیا ور ایٹموسفیر ہم نے لغض سٹی پی یوز کیا ہم نے لفظ کہی اس کے سٹی پی استعمال کیا انہوں نے کیا کیا ویلی دے دی تین ڈگری سنٹی گری تیمپریچر ہے اور جناب اس کا پریشر کتنا ہے ایٹموسفیر سوال سوال آئیے سوال سوال آئیے ایک بس سمجھ دے کہ آپ اس چیپٹر میں اتنی نمیرکل اتنی نمیرکل ہے کہ نمبر آتے آتے دس بار سال لگ جاتے بھائی ڈیٹر کی بات کرتے ہے پریشر کی ایٹموسفیر نہیں چلے گا ایٹموسفیر نہیں چلے گا نیوٹر پر میٹر سکوائر میں ہوگا اکثر لوگ کیا کرتے ایٹموسفیر کو جد جانے دیا نہیں چلے سمجھ پی وی اگر لگانا ہے تو پی وی اگر لگانے کے لیے نیوٹن پر میٹر سکوائر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نیوٹن پر میٹر سکوائر ہونا چاہیے اس کے بغیر پی وی اگر لگا سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے لازم ہے کہ آپ پی وی اگر لگانے کے لیے آپ کو لازم ہے جب بھی اگر آپ نے یہ لگانا ہے ہے تو پریشر آپ کے پاس نیوٹن پر میٹر اسکوائر میں ہونا چاہیے کس پر چلی اپنے پیشیر جب بھی لوگیں نیوٹن پر میٹر ملیں گے تمپریچر گیون تین ڈگری سنتیگری بنی چلے گا اس کو لازمی کلویل میں کریں گے کیسے کرتے ہے 273 اٹھ کرتے ہیں پہلے پڑھا ہے آپ لوگوں کو temperature ہمیں جہاں گیون ہے وہ centigrade میں گیون ہے نہیں چلے گا centigrade kelvin میں کریں گے 273 اٹھ کریں گے 283 ہو جائے گا گرام مول تو گیون ہے آر کی ویلیو بھی فکس ہے والیوم کو بالکل سیم سوال ہے سیم سیم کوسٹین بھی ایف دن بیفور ہم نے سیم سوال کیا بلکل ویسے ہی ہے کلکلیشن کی بات کر لیتے ہیں ویلی پوٹ کر دی ہے 1 ہو گیا 8.314 ہے پیچھر کی جگہ پر 283 آ گیا ہے اگین یہاں پر 10 کی پاور 5 ہے اگین یہاں پر ہمارے پاس 10 کی پاور 5 ہے اگین یہاں پر ہمارے پاس 10 کی پاور 5 ہے تو یہ بڑا مسئلہ ٹائپنگ کا آگے پیشے کافی کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ ایسا issue ہو جاتا ہے اگین یہاں پر ہمارے پاس میرے بیٹا 10 کی پاور ہمارے پاس جو 5 پاور ہے کیلکولیٹر میں اس کو صور کر لینا اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں میرے بیٹا میں آپ سے اگین کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو آنسر یہاں لکھ دیتا ہوں مگر آپ بہتر ہی ہے کہ گھر پہ کیلکلیشن کیا کریں لاس ٹائم میں کسی نے میرے کو بینشن کیا تھا کہ جناب اکاز ہم نے کیلکلیشن کی تھی وہ غلط تھی ٹھیک ہے وہ ہو جاتا ہے ٹائپنگ کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ کو دیتا ہوں ایڈ ہم نے کیا تھا ایڈ غلط دیا ہوا تھا وہ چھے ہزار ہونا تھا ہم نے پانچہ لکھے ہوئے تھے وہ درہ پیچھے چیک کر لکے دیکھ لیجئے گا جتنی بھی کیلکولیشن ہے تمام کیلکولیشن مچ چھاپا کریں جو میں دے رہا ہوں سکرین پر یہ مچ چھاپا کریں اپنے پاس سے سوال کریں ٹھیک ہے میچ ہو گیا تو صحیح ہے نئی میچ کرتا تو مجھے واٹس اپ کر کے ہم نے لکھ دیا ہے بلکل سیم سوال تک زیادہ ایشو اس کے اندر نہیں کرتا ناویل گو ٹو ڈی نیکس کو سن یہ سوال در انٹریسٹنگ ہے مزے کا ہے نیا ہے نمیریکل پہلے کبھی اس طرح کیا نہیں ہوگا آپ نے ہے تو وہ ہی تو آگے بھی شکیا ہے کیلکولیٹ ڈینسٹی آف ہائیڈوجین گیس اٹس ٹی پی کیلکولیٹ ڈینسٹی آف ہائیڈوجین گیس اٹس ٹی پی ایس ٹی پی پر ہم نے کیا کرنا ہے ہائیڈوجین گیس کی ڈینسٹی کو فائنڈ آٹ کرنا ہے ہائیڈوجین گیس کی ڈینسٹی کو معلوم کرنا ہے ایک اور چیز جو ہمیں گیون ہے میرے بیٹا کیا گیون ہے ایک اور چیز ہمیں گیون ہے وہ گیون ہے ایس ٹی پی کیا گیون ہے بیٹا ہم کو ایس ٹی پی گیون ہے کیا معلوم کرنا ہے توجہ سے خورت سے دیکھنا معلوم کیا کرنا ہے اس مرتبہ معلوم کرنی ہے کیا معلوم کرنی ہے میرے بیٹا دینس سٹی ہم نے معلوم کرنی ہے اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہیں سائٹ میں لگ دیتے ہیں آپ کو کہ میرے بیٹا جو دینس سٹی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ دینس سٹی برابر کس کے ہوتی ہے میرے بیٹا ماس اپون والیوم کے برابر ہوتی ہے اس کے برابر ہوتی ہے ماس اپون والیوم کے برابر ہوتی ہے اور دیکھ لو میرے بیٹا تو یہ جناب ایم ڈیوائیڈڈ بائی وی کے برابر ہوتی ہے خیال لگنا یہ دینسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے دینسٹی ہم نے معلوم کرنی ہے دینسٹی کے لیے خاص سیمبل ہوتا ہے جس کو رو ریڈ کرتے ہیں خاص سیمبل ہوگا پی جیسا ہوتا ہے اس کو رو ریڈ کرتے ہیں ابھی سامنے آپ کی آئے گا دیکھ لیجئے گا دینسٹی ہمارے پی بات کرتے ہیں جیسے استی پی کہا دو چیزیں تو معلوم ہے جیسے ہی استی پی کہا ہے ویسے ہی دو چیزیں آپ کو پتہ ہے کون سی دو چیزیں پتہ ہے میرے بچے کونسی دو چیزیں پتہ ہے میرے بیٹا ایک آپ کو پریشر پتہ ہے ایک آپ کو تیمپریچر پتہ ہے ایک پریشر پتہ ہے ایک تیمپریچر پتہ ہے دو تک فکس ہے جب سٹی پی کہا ہے تو سٹی پی کے مطلب میں پریشر پتہ ہے تیمپریچر پتہ ہے اور ایک چیز آپ کو اور پتہ ہے یہاں پر انٹریسٹنگ سے دیکھئے گا ایک چیز آپ کو اور پتہ ہے اور وہ پتہ ہے مولیکلر ماس آف ہائیڈروجن پتہ ہے نا بھائی ہائیڈروجن کا مولیکلر ماس 2 ہوتا ہے اگر اوکسیجن لکھا ہوتا تو تھرٹی ٹو ہوتا نیٹروجن لکھا ہوتا تو ٹوئنٹی اٹھ ہوتا مولیکلر ماس آف ہائیڈروجن ہمارے پاس ٹو ہوتا ہے اس کے بعد انیورسل گیس کونسٹنٹ کی ویلی فکس ہوتی ایٹ پنٹ تری ون فور جول پر مول انٹو کیلون ہوتی ریکوائیٹ کی بات کرتے ہیں وولیم ہم نے معلوم کرنا ہے سولوشن کی بات کرتے ہیں ورکنگ فارملے کی بات کرتے ہیں لہٰذا اس N کو ریپلیس کر سکتے ہیں اسے جو این یہاں لکھا تھا میرے بیٹا جو این میرے پاس یہاں پر لکھا ہوا تھا اس این کی جگہ پر ہم لگا سکتے ہیں کیا جو این یہاں لکھا تھا میرے بیٹا اس این کو ہٹا دیں گے اس این کی جگہ پر کیا لگا دیں گے ایم اپون ایم لگا دیں گے کیا کریں گے اس کی جگہ پر این ہٹا دیں گے اس کی جگہ پر کیا لگا دو گے میرے بیٹا اس کی جگہ پر لگا دو گے ایم اپون ایم لگا دیں گے اس کی جگہ پر کیا ہو جائے گا فارم مورسا موسیقی انچان میرے M ہے یہاں پر میرے بیٹا V ہے ہم M اور V کو cross multiply کر کے ایک طرف کر لیں گے باقی چیزیں ایک طرف کر لیں گے کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ V یہاں ملٹیپلائی ہو رہا تھا یہاں کے ڈیوائیڈ ہو گیا R اور T ملٹیپلائی ہو رہے تھے کیا ہو کہ بیٹا وہاں جا کہ ڈیوائیڈ ہو گیا جو R اور T ہمارے پاس یہاں ملٹیپلائی کی شکل میں تھے یہ R اور یہاں ورہے تھے یہاں جا کر میرے بیٹا ڈیوائیڈ میں ہو گئے ہے چل ایم یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا کیا ہو گیا میرے بیٹا دوسری جانب جا کر یہ ملٹیپلائی کی شکل میں یہ ہمارے پاس اوپر چلا گیا پی ایم اپن آر ٹی اگل ایم اپنی اپن بی جو ایم اپن بی میاں کس کے برابر ہوتا ہے جو ایم اپن بی ہے میرے بیٹا ایم اپن بی تو دنسٹی کے برابر ہوتا ہے جو سمبل لکھا پڑھتے رو کیا پڑھتے اس کو اس کو میرے بیٹا رو اس کو ریڈ کیا جاتا ہے آر او و رو اس کو ریڈ کرتے کرتے ہیں اس کو رو ریڈ کرتے م پاک کے برابر ہوتا ہے لہٰذا ہمارے پاس جو فارملہ ہو جائے گا جس ایک منٹ باقی ڈیڑھر منٹ باقی ہمارا کیا ہو جائے گا پی وی پی ایم اپن آر ٹی کس کے برابر ہو گیا پی ایم اپن آر ٹی میرے بیٹا کس کے برابر ہو گیا رو کے برابر ہو گیا اب صرف کلکولیشن ہے ویلی پوٹ کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا پی کی جگہ پر ایم اپنٹ ڈیرو ون تین کی پاور فائی ہے یہ پھر ٹین کی پاور فائی ہے خیال لکھ لینا پتہ نہیں کیا ہوا ہے ٹائپنگ کے اندر سومن میریہ روی پاس تین کی پاور فائی ہے اس کو پاور میں لگا جانا ٹھیک ہے بیٹا یہ ٹین کی پاور فائی ہے یہ پاور میں آئی گی ٹھیک ہے جناب اور جب کلکولیشن کرو گے بیلے بیٹا اس کا آنسر آجا گا کتنا 88.99 گریم پر میٹر کیو یہاں جو گھپلے بازی انہا بیٹا سننا گاور سے یہاں گھپلے بازی آگئے یونٹ کے اندر وولیوم تو ہوتا ہے میٹر کیو ماس کی ایسا یونٹ کل گریم ہوتی ہے ماس کی ایس آئی یونٹ کل گریم ہوتی ہے مگر یہاں میں نے گریم لکھا ہے کیوں گریم لکھا ہے اس لئے جو ن تھا میرے بیٹا یہ ن تھا گریم مول جو ن میں نے یہاں استعمال کیا تھا ہمارسپ و آنکر兒اں ب موڑے ڈیووڑے ? میں بھیPN آپ اور ٹیوڑے سے عنوان کر رہا входی Ochie ڈیوگرام میٹر کیونکہ ڈیوڑے ڈیوڑ Óسین woڑوں اور ٹیوڑھ میں دائم چاہیے ، واقعی سے اendi کشتہ کر ٹیوڑے کے لئے ٹیوڑا سیایونٹ کے لئے نچوڑ رہیار ہے اسا پھ hometown نے میٹے پر رہو دوسیقین آجائیں گے دس سیکنڈ باقی ہے 0.0889 گرام کلو گرام پر میٹر کی باز جائے گا اب اس گھر میں کرنا یہ ہے کہ ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دینا اکسیجن سے اور نائٹروجن سے ہائیڈروجن کو ریپلیس کر دینا کس سے اکسیجن سے 32 ہو جائے گا پورا سوال ایسی ہوگا جہاں مولیکر ماس لکھا تھا ہاں 32 آ جائے گا اور نائٹروجن سے کر لینا نائٹروجن کرو گے تو 28 آ جائے گا جائے گا ہومورک کے لیے سوال دے رہے ہیں یہ سوال گھر پہ کر لیجیے گا کلاس is about to end خود ہی زوم بند کر دے گا جب تک ہے ٹائم میں بول دیتا ہوں یہی سوال ہے اس کو تبدیل کر لیجیے گا چینج کر لیجیے گا اکسیجن کے